ہلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک ٹھاک تو آج میں تھوڑی سی بہت اپسیٹ ہوں اس بارے میں آپ سب سے بات کروں گی اس سے پہلے دیکھ لیں آج میں نے دینر میں کیا بنایا ہے تو یہاں پہ میں نے بنایا ہے آج وائٹ چکن کورما ہاں اپنے طریقے سے میں نے یہ بنایا ہے بہت ہی ایزی ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ گھر میں موجود ہو تو ہی آپ یہ ریسی بھی بنا سکتے ہیں یہ گھر کے مساروں سے میں نے بہت ایزی طریقے سے بنایا ہے اس کے لئے میں نے چکن لیا ہے اور پیاز لیا ہے لسن اترک کی پیسٹ لی ہے کالے مرچ لی ہے نمک لیا ہے پیسا و سوکھا دھنیا لیا ہے اور دو سے تین میں نے لانگ لی ہے ایک داڑچین ہی لی ہے بس یہاں پہ میں نے پتیلی کے اندر جو ہے پیاز چوپ کر کے میں نے ایڈ کر دی تھی اپنے پیاز کو ایسے چوپ کر دی ملکہ چوپ نے اس کی پیسٹ بنا لی نہیں ہے نا تو اس کو آپ نے ایسے پتیلی میں ڈال دینا ہے لیکن پانی یا آئل ایڈ نہیں کرنا جب یہ بالکل اس کا پانی ہشک ہو جائے گا پھر آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے اس کے اندر آئل ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور چمچ چلاتے رہنا ہے ورن آپ کی پیاز لگ سکتی ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں آپ سائیڈ سے ہلکل کی لگ رہی ہے اپنے پیاز لگنے نہیں دینی ہے جسٹ پنکش سی کرنی ہے گولڈن وغیرہ کچھ نہیں کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر رسہ ندر کی پیسٹ ڈال دینی ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر آپ جب یہ ہلکا سا بھون جائے گا آپ نے گولڈن نہیں ہونے دینا اس مسائلے کو پھر آپ نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دینا ہے کالی مرشی ایڈ کر دینا ہے سوکھا دنیا اور نمک ایڈ کر دینا ہے جب آپ کا وہ بھون جائے گا تو پھر آپ نے اس کے اندر چکن ایڈ کرنا ہے سوری میں رک رک کے ویڈیو بنا رہی تھی اس لئے میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ پروپ پر دکھانی پا رہی ہے چکن ایڈ کر دینا ہے اور دہی ایڈ کر دینا ہے پانی آپ نے بالکل نہیں ڈالنا چکن اپنا پانی چھوڑے گا دہی اپنا پانی چھوڑے گا اسی کے اندر جو ہے آپ کا یہ چکن گل جائے گا اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے ڈھک دینا ہے بس آپ کا چکن ریڈی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں آج میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہے اس کے ریزن یہ ہے آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کوئی لڑکی ہے چارمنگ گرل کے نام سے اس کی آئیڈی ہے تو اس کو ذرا شرم نہیں ہے ذرا اس کو لحاظ نہیں ہے وہ اتنے بتمیز لڑکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو بالکل تمیز نہ سکھائی گئی ہے نہ اس کو کسی سٹرینجر سے بات کرنے کا پتہ ہے کہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے پتہ نہیں وہ مجھے کچھ سمجھ رہی ہے مجھے جانتی ہے نہیں جانتی بس وہ مجھے ایک لفظ بول رہی ہے تم سنا ہو تم جو ہو تین تم نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور آج تو وہ مجھے بددوائیں دے رہی تھی کہ اللہ کرے تم ودوہ ہو جاؤ تمہارا شوہر مر جائے تمہارے ماں باپ مر جائے پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہاں سے آجاتے ہیں ان کو بالکل تمیز نہیں سکھائی گئی نہ یہ پرے لکھے فیملی سے مجھے یہ لگتے ہیں یہ کون گھٹیا غلیس قسم کی لڑکی ہے اس سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میں سنا نہیں ہوں ٹھیک ہے اور الحمدللہ میری ایک ہی شادی ہوئی ہے اور شادی کو بھی دو سال ماشاء اللہ سے کمپلیٹ ہونے والے ہیں اگر اب اسے پنگا لیا تو میں بہت برا تمہارا حال کروں گی تم مجھے بھی جانتی نہیں ہوں اس کو صرف دھمکی نہ سمجھنا ٹھیک ہے اور اللہ پاک میرے سر پر میرے شوہر کا میرے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے امین سو مامی یہ تھی میری جی آج کی ریسپی اور اینڈ پہ آپ نے جب آپ کا سالن پک جائے گا پھر آپ نے اسے اندر کریم ایٹ کرنی ہے یہاں پہ جی میری ریسپی ریڈی ہو گئی ہے تو مجھے آج اس بندی نے ہیر میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ کس کس طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں چارمنگ گرڈ کے نام سے اس بندی کی آئیڈی ہے میں اس کے ایس ایس بھی انشاءاللہ بہت جلد شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ جو کوئی بھی ہے یہ غلیز قسم کی لڑکی جس کے سر پہ کسی بڑے کا سایہ نہیں ہے تب بھی ایسی بدتمیز بدلے حاز بدزبان قسم کی عورت آئی ہے جو بھی عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے اللہ جانے پر بہت ہی بدتمیز آئی ہے خیر یہاں پہ میں روٹی بنا رہی ہے اپنے میاں جی کے لئے آپ سب مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ